کافی خوبصورت یہ مسجد ہے ماروال سے ٹوٹل یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور مگر یہاں پر بربر کے طرف پہلے اندر کچھ مزارت بھی ہیں اور ملنگ لوگ بھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں یہ سولہ خممہ کہلاتا ہے اس کے اردگرد چار چوک لگتے ہیں مدار بانما رفائی اب بارسائے التمس اس نے اس کو تعمیر کرایا ہے اللہ فرینڈ آج ہم سولہ اجمہ شریف میں سولہ تمبے کی مسجد میں جہاں مسجد نظر آ رہی ہوگی اجمہ شریف کی سولہ تمبے کی مسجد ہے اسی کو میں اندر سے آپ کو دکھانے والا ہوں تو دوستو اگر ویڈیو پر آگئے ہیں تو ویڈیو پر بنے رہے ہیں اور اگر بھی تک آپ کے میرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کرنا ہے تو آپ میرے چینل کو بھی سسکرائب کرنے تاکہ میں اجمہ شریف سے اسی طرح کی لایچ ٹیسٹ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں اندر کے طرف اور میں آپ کو یہاں پر یہ سولہ تمبے کی مسجد ہے اس کی پوری ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تفصیل سے پوری اس کی جان کری دینے والا ہوں آپ کو یہاں سولہ تمبے کی مسجد کیلاتی ہے تو آپ ویڈیو پر آگئے ہیں تو ویڈیو پر بنے رہتا ہے کہ اجمہ شریف سے سولہ تمبے کی مسجد کی سہارت میں آپ کو کرا سکوں تو یہاں ٹوٹل آپ جی دیکھ رہا ہوں گے یہاں پر باہر کے طرف بھی کافی خوبصورت یہ مسجد ہے ماروال سے ٹوٹل یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور مگر یہاں پر بربر دی مسجد کا کچھ ماروال سا میلہ سا ہو گیا میں بھی آپ کو اس کے گیٹ پر لے کر یہاں پر جو گیٹ پر تختی لگی ہوئی ہے اس کو بھی دکھاؤں گا میں آپ کو یہاں پر ٹوٹل یہاں کی تفصیل بردو کے اندر لکھئے میں آپ کو اب اوپر کے طرف دکھاتا ہوں یہاں پر یہ تھی کہ آپ یہ سولہ تمبے کی مسجد پر جو ہے تختی لگی ہوئی ہے اس پر ٹوٹل عربی یا اردو کے اندر لینگویج میں یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے یہاں کی مسجد کے بارے میں مگر جہاں تک ہم نے جان کر یہاں پر لوگوں سے لی تو پتہ ہی چلاتا کہ دوستو ہی ریکھیں آپ اندر کے طرف پہلے اندر کچھ مزارت بھی ہیں اور ملنگ لوگ بھی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر جو ہے کچھ مزارت بھی ہیں کچھ ظاہرین بھی بیٹے ہوئے ہیں میں بھی آپ کے باہر کے طرف بھی دکھا ہوں اس مسجد کے چاہو طرف ملنگ بیٹھتے ہیں بتایا یہ آتا ہے کہ چار گدی نشین ملنگ یہاں پر بیٹھتے ہیں جو اپنے اپنے حساب سے الگ الگ گدی کے ہوتے ہیں تو ابھی ہم جان کر ہی بھی لیں گے اندر کسی بھابا صاحب سے کہ کیا گدی نشین ہوتے ہیں کیا گدی ہوتی چار کون کونتی گدی ہوتی ہے اور یہ سوالہ تمبی کی جو مسجد ہے یہ کس نے بنوائی تھی تو اس کی بھی جان کر یہ بھی ہم اندر لیں گے تو مگر ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹل جو ہے مسجد کی چاہو طرف جو ملنگ لوگ ہیں وہ سب بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر چار گدی لگتے ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا اور ہم تفصیل سے اندر جانیں گے بھی مسجد میں اندر جائیں گے جب اندر کسی سے معلوم کریں گے اور آپ کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ہے اندر کا مسجد کا آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ ٹوٹل مسجد آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پر یہ کافی جو ہے مہرول جو ہے میلہ سا ہو گیا ہے کافی مسجد جو ہے کافی ٹیم پرانی مسجد ہے بتا رہی یہاں تھا کہ 900 سال پرانی یہ مسجد تھے آپ کو دیکھ رہی ہوگی کافی مسجد کے اندر جو ہے مہرول جو ہے میلہ سا ہو گیا ہے مگر یہ مسجد پھر بھی آواد ہیں آزمیر شریف سولہ زمبے کے نام سے مسجد جانی جاتی ہے اور اس کے مسجد کے جاؤں طرف ملنگ بیٹھتے ہیں اور اس مسجد کے اندر کئی مجاربی جو میں بھی آپ کو دکھائی ہے ایک بار فلم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہاں نیچے مزار بھی اور یہاں پر کچھ بابا صاحب بھی بیٹھے ہیں جو کہ ملنگوں کے اندر گھڑی نشین ہے ان سے ہی ہم آگے اللہ کا حیثان ہے سرکار گھڑی نواز کے دروار میں ہم مجھے آتے آتے سن پچاسے اور اب تک یہاں بیٹھ رہا ہوں ستار سال قریب ہو گئی اور یہ جگہ ایسی سولہ خمہ کہلاتا ہے اس کے عرض گرد چار چوک لگتے ہیں مدار بانما رفائی اور جلالی یہ چاروں چوک اس کے عرض گرد رہتے ہیں اور ان میں سب لوگ بچارے ملنگ ہی کہلاتے ہیں ملنگ تو لانتما ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے دنیا دار بھی اس میں سامن ہے لیکن مجھے جہاں بیٹھتے بیٹھتے ستر سال ہو گئی میرا مقام گوالی کے پاس پنہار گاؤں ہیں سنسلہ میرا مدار محر العالمین سے ہے ان کے چوتھے نمبر کے خریبہ ہمارے گوالیت میں رہتے ہیں بابا قبول علمدار ان سے شاک پرنیار گئی ہے وہاں کا میں گدی نشین ہوں اور یہ جگہ جو ہے سولہ خمہ سرکار گردنی بنواز عطا ہے رسول کے خریبہ اول مختار قاقی رحمت اللہ علیہ محرور شریف مدار ہے ان کا مرید تھا بارسائے التمس اس نے اس کو تعمیر کرایا ہے اور اللہ کا شکر احسان ہے اس میں بزرگان دین لوگ بیٹھتے چلے جا رہا ہے اردگرد جلالی رفائی بانما مدار کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں سرکار عطا ہے رسول غری نواز کا سرکاہ ہے کرم ہے ان سے لوگ لگاتا ہے وہ امن میں رہتا ہے نہیں لگاتا تو دنیا دار رہتا ہے اس سے کیا لگا اور اللہ اچھا رکھے ان کو ہمارے پترکار کو کہ یہ انہوں کو پوچھنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ نے وہ عطا ہے رسول کے دروار میں ہر قوم کی ملت ہر مذہب کی ملت کے لوگ آتے ہیں یہی یہاں ہر سنسلے کا آدمی ہر فرقے کا ہر مذہب ملت کا گری نواز کا دان یہی ہے کہ مانپتہ کا ناتہ رکھو پرہیم کی لہر زوراؤ اپنے بطن سے محبت رکھو اور بطن کے اندر میں جو دیش دور ہوئی ہیں ان سے دور رہو اور اپنے بطن پرس بنو مجاز پرس بنو یہ گری نواز کا صدقہ ہے یہ ان کا کرم ہے یہ ان کا لینا اعلان ہے سرکار مدارو العالمی جس سنسلے کا ہم تعلق رکھتے ہیں وہ دو سو بیالیز میں پیدا ہوئے دو سو بیاسی میں ہندوستان آگئے چودہ سو بیاسی لگا جگہ آپ نے چلے لگائے اجمیل میں تو بائیس جگہ ان کے نام سے ہیں مدار ٹیکری ہے مدار دروازہ ہے مدار گیٹ ہے جو مدار باڑی ہے مدار بابلی ہے مدار اکھاڑا ہے مدار شیطن ہے ایسے اٹھائیس ان کے تقیے تو کراؤ گے تو یہ اللہ کا احسان ہے یہ چوکھنڈی ہے جہاں ہر سنتلے کا آدمی گری نواز کے درواز میں آتا ہے وہ عطاہ رسول کے فیض لے کر واپس آتا ہے تو یہ ایسے کہ دوستو بھی بابا صاحب نے زہن کر رہی تھی ہمیں کہ یہ باشچہ ال تمش نے یہ مسجد کو تعمل کری تھی نوستال پہلے اور یہاں پر یہ چار گھتی لگتی ہیں اس کے بارے میں بابا صاحب نے تفصیل سے بتایا تو آپ کو یہ اجمی شریف سے سولہ تھمبے کی مسجد کی ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ کر گئے یہ بتانا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اگر سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو آپ میرے چینل کو بھی سسکرائب کرنا اور اس ویڈیو پر جائے ساہا دوستوں میں شیئر کرنا تاکہ اجمی شریف سولہ تھمبے کی مسجد کی